جی اسلام علیکم گائز امید کرتے ہیں آپ سب خیر آفیر سے ہوں گے ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل آج ہمارے گیس پوسٹ کے کورس کی لیکشن نمبر فور ہے تو جیسا کہ ہم نے لاس ویڈیو میں بات کی تھی کہ ویب سائٹ کو کس طرح سے چیک کرنا ہے اور کس طرح سے آپ نے وہ ویب سائٹ فائنڈ کرنی ہے اور کس طرح آپ نے ان ویب سائٹ کے ایسیو سٹیٹس چیک کرنے ہیں اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ فری ٹول اور پی ٹول میں کیا ڈیفرنس ہے اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو پی ٹول اور فری ٹول میں ڈیفرنس بتایا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح ٹول کو یوز کرتے ہیں اور کس طرح ویب سائٹ کو ٹول میں ڈال کے انالائز کرتے ہیں تو جی دوستو آج ہم نے اس ویڈیو میں کس طرح ویب سائٹ کی لسٹ بنانی ہے کس طرح ان کو سٹور کرنا ہے اور کہاں پہ ان کو سٹور کرنا ہے اور آپ نے وہ جو ویب سائٹ کی لسٹ بنائی ہوگی اپنے کلائنٹس کو کس طرح شو کروانا ہے ٹھیک ہے تو چلیے آج ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کے پاس اپنی کوئی بھی ایمیل ہے تو آپ نے اس ایمیل میں گوگل کروم اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے جو آپ کی پرسنل ایمیل ہوگی ٹھیک ہے تو آپ نے گوگل کروم اوپن کر لینا ہے اب آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں جو اپنی تو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ گوگل کروم اوپن ہو گیا ہے تو میں نے اپنی پرسنل ایمیل اوپن کر لی ہے وہاں گوگل کروم اوپن کر لی ہے اور اب آپ نے کس طرح لسٹ بنانی ہے یہ اب آپ نے سیکھنے ہے ٹھیک ہے آپ نے گوگل کروم اوپن کیا یہاں بھی آپ نے آپ نے یہاں پہ اپنی ڈرائیو اوپن کر لینے ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کورنر پہ لکھا ہوگا نیو تو یہاں آپ نے نیو پہ کلک کرنا ہے جب آپ نیو پہ کلک کریں گے تو تو یہاں پہ کچھ آپشن چھو ہوں گے یہاں پہ نیچے جب آپ جائیں گے نمبر فور پہ گوگل شیٹ کا آپشن آئے گا یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا سیمپل جی اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے کیا نہیں یہاں پہ آپ نے صرف پانچ سے چھ چیزیں ایپورٹنٹ سے لکھنی ہے یہاں پہ آپ لکھ دیں گے ویب سائٹ کا نیم اس کو آپ لکھ سکتے ہیں ویب سائٹ ڈومین یا آپ ویب سائٹ کا یورال لکھ سکتے ہیں یا اس کے علاوہ ویب سائٹ لنکک لکھ سکتے ہیں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہystی لکھ دوسائی یہاں پہ آپ شموع لکھ لیں ڈومین ایورالkg کیا ڈومینی لکھاں پہبچاکی گographی اس کے علاوہ ہم لکھ لیتے ہیں اس کا ڈی اے کیا ہے یہ بھی آپ کو بتایا تھا اس کے علاوہ اس کا ڈی ایر کیا ہے ٹھیک ہے تیسری جو کہ بہت امپورٹن چیز ہی اس کی ٹرافک کیا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا کولم لازہ بنائیں گے یہ سوری ساتھ ہی ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ ٹرافک لکھیں گے ساتھ آپ سپیم سکور کا ایک فولڈر بنا لیں گے ٹھیک ہے اس پیم سکور اس کے بعد آپ یہاں پرائس جو ہے وہ مینچن کریں گے پھر اس کے بعد آپ کونٹیکٹ کس طرح آپ نے اس سے کیا ہے کونٹیکٹ میتھرڈ ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ ڈیٹ کا ایک فولڈر ڈالنے کے آپ نے کس ڈیٹ پہ اس سے کونٹیکٹ کیا تھا سٹیٹس ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی سمپل ہے ٹھیک ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آگئی ہے اب ان چیزوں کو میں تھوڑا سا بولڈ کر لیتا ہوں تاکہ ہمیں یہ دکھنے میں آسانی رہے یہ بولڈ کر لیا ہے اور تھوڑا سا اس کا فونٹ سائز میں بڑھا لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا آپ کو ہائی نظر آ رہا ہوں ٹھیک ہے اب آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ ڈومین کا نیم لکھنا ہے لائک ہم یہاں پہ آتے ہیں ہم ایک ویب سائٹ سرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آئے ہیں ہم یہاں پہ آپ نے ڈبل کوٹس میں لکھا رائٹ فار اس ٹھیک ہے ساتھ آپ نے پلس کا سائن لگا ہے ساتھ آپ نے وہ فیشن ٹھیک ہے فیشن جب آپ نے کیا ہے تو آپ نے پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لینا ہے سیمپل اس کے بعد آپ نے یہاں پہ یہ رائٹ فار اس آپ نے نہیں لگانا صرف آپ نے ویب سائٹ کو یورل کوپی کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے سیمپل آکے یورل کوپی کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنے ای 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 ا اور اس میں جو ارگینک ٹیفک ہے 1.8 کے یعنی کہ اٹھارہ سو کیگر ارگینک ٹیفک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم جہاں پہ ہم نے لیسٹ بنائی تھی یہ چیز یہاں پہ اوپن کریں گے پہلے سب سے پہلے ہم یہاں پہ ڈومین کا لنک پٹ کریں گے یہ فیشن کا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کی جو کیٹیگری ہے کیسے ریلیٹیڈ ہے فیشن سے ریلیٹیڈ ہے ٹھیک ہے اس کا ڈی اے جو ہے وہ یہاں پہ پتہ چل جائے گا ہمیں یہ ڈی اے اس کا آگیا ہے ٹھیک ہے اس کا ڈی اے 54 ہے سپیم سکور اس کا 2% ہے ڈی اے اس کا کتنا ہے 54 ہے اور ساتھ اس کا جو ڈی اے ہے ڈی آر ہے وہ یہاں پہ ہمیں شو ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ 32 ہے ٹھیک ہے یہ ڈی اے 32 ہے اس کے علاوہ اس کی ٹرافک ہے 1.8 کے ٹھیک ہے یعنی کہ اٹھارہ سو ہے یہ کہ 1000 کو کہتے ہیں ٹھیک ہے سپیم سکور اس کا 2% ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اب اس کی پرائیس جب آپ اسے ای میل کریں گے پہلے ہم اس کا کنٹکٹ میتھڈ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس سے کنٹکٹ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ چیز اس کے علاوہ جب ہم اسے نیچے سکرول ڈام کریں گے تو یہاں پہ ہمیں اس کی ای میل مل جائے ٹھیک ہے یہ اس کی ای میل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ای میل کوپی کی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ ای میل لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ڈیٹ ہے آپ اگر آج ہی سے ای میل کر رہے ہیں تو آپ یہاں پہ آج کی ڈیٹ لکھ دیں اس کے بعد آگیا جاتا ہے فولڈر سٹیٹس کا اور اگر آپ نے اسے ای میل نہیں کی تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں کنٹینو لکھ سکتے ہیں یا سیڈنگ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سیڈنگ لکھتے ہیں یا کنٹینو لکھتے ہیں کبھی ہم نے اس سے بات کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اب ہم کوئی اور کٹیگری کی ویب سیٹ کر لیتے ہیں سرچ ایک ایک کٹیگری کی میں آپ کو ساری ایزمپل کے طور پر کر کے دکھا جاتا ہوں پھر آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور آپ نے لکھنا ہے دبل کوٹس میں رائٹ فور اس ٹھیک ہے اور سات پلس کے سائن کے ساتھ ٹیکنولوجی ٹھیک ہے آپ ٹیکنولوجی لکھ سکتے ہیں ٹیکنولوجی میں آپ ویب سیٹ اوپن کر لیں یہ سائٹ فرسی سائٹ اوپن کر لیں ٹھیک ہے یہاں پہ بھی آپ آکے اس کا بیوریل کوپی کریں ٹھیک ہے اس کو آپ یہاں پہ EHRF میں پھٹ کریں اس کے آپ ایسیو میٹرکس ٹھیک ہے ایسی سیٹس ہم اس کے دیکھتے ہیں اس کے علاوہ ہم اسے ساتھ ہی ہم یہاں بھی موز میں بھی ڈالتے ہیں اس میں ہمیں ڈی اے اس کا پتہ چل جائے گا اور ساتھ اس میں سپرم سکور کا پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے ہم اب اس کا کٹیکٹس پہ کلک کرتے ہیں کہ ہم اسے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں تو کچھ سائٹس ہوتی ہیں جو کہ ڈریکٹ انہوں نے اپنا ای میل دیا ہوتا ہے اور کچھ کے فارم ہوتے ہیں جو ہمیں فارم فیل کرنے پر لائک دیکھئے یہ دیکھئے یہاں بھی انہوں نے فارم فیل کا اپشن دیا ہوا ہے یہاں پہ نیم لکھے ای میل لکھے سبجیکٹ لکھے یہاں پہ لکھے ہم نے گیس پوسٹ کروانی گیا یہاں پہ یہاں پیسج لکھے اس کے لئے انہوں نے ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز یہاں پہ مینشن کی گئی ہے آپ دھیان سے اس کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنا ای میل بھی دیا ہوا ہے انہوں نے اپنا کونٹیکٹ میتھڈ بھی دیا ہوا ہے اور ساتھ انہوں نے اپنا ای میل بھی دیا ہوا آپ دونوں کے ثروت ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم کیا کریں گے ہم ان سے ہم ای میل ای میل زیادہ بیسٹ ہے آپ دیکٹ اسے ای میل کریں اور یہ کافی لمبا چوٹا کام ہو جاتا ہے جو آپ نے فارم فیل کرنا ہے آپ یہاں پہ آئیں اور اس ویب سائٹ کا آپ کنٹاکٹ یہاں پہ آپ اسے پٹ کر دیں اس کے علاوہ یہاں پہ ہم اس کے دی اے پی اے چیک کرتے ہیں اب اس کا جو دی اے یہ سپیم سکور اس کا جو 6 سے زیادہ ہے اس کا دی اے ٹھیک ہے 53 ہے اور سپیم سکور ایک پٹسن آئی تنک اس کا زیادہ ہے پھر بھی ہم اسے اپنی شیٹ میں آئٹ کر لیتے ہیں اس کا دی اے بھی تنا برا نہیں ہے 25 ہے اور ٹرافک بھی ٹھیک ہے اسے بھی ہم اپنی شیٹ میں پٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح یہ ساری اپنے ویب سائٹ اس طرح آپ نے کٹھی کرنی ہے لائک آپ نے تقریباً آپ نے دو سو سے دھائی سو ویب سائٹ ایسے کٹھی کرنی ہے اور اس طرح آپ نے ان کی ایک کٹیگوری یعنی کہ یہ تو اب تکنالوجی سے لیٹیڈ تو یہاں پہ آپ لکھ دیں تکنالوجی ٹھیک ہے اور یہاں پہ دی اے مینچن کریں بنانی ہے پھر اس کے بعد آپ نے انہیں ای میل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے نیچر بارگیننگ کرنی ہے پرائیس جسکس کرنی ہے آج کی ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ ہے اس میں میں آپ کو ایک بہت ہی فائدہ مند پر ایک بہت ہی شورٹ ٹرک بتاتا ہوں کئی لوگ ہوتے ہیں جو کہ نہیں بتا رہے ہوتے ہیں لیکن میں نے سوچا کیوں نہ کورس کو بہت ہی آسان اور وہ کورس بنایا جائے جس میں آپ تھوڑے ہی دن میں آپ ارننگ کرنے لگ جائیں یعنی کہ آپ جب پریکٹیکل کام سٹارٹ کر دیں اور ساتھ ہی آپ کلائنٹ کو فائنڈ کرنا شروع کر دیں تو جی دوستو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح آپ نے ویب سیٹ کی لیسٹ بنانی ہے اس میں میں آپ کو ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ ایک بہت ہی شورٹ ٹرک اور ایک وہ کلیہ بتاؤں گا جس سے آپ تھوڑے ہی دنوں میں بہت اچھی ویب سیٹ اکٹھی کر لیں گے اور آپ ایک اچھی ایڈمن کے ساتھ ڈیلڈن کر لیں گے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایزا کلائنٹ بن کے ایزا گاک بن کے آپ نے فیس بک پہ جانا ہے وہاں آپ نے پوسٹ لگانی ہے مجھے ضرورت ہے فیشن کے گیس پوسٹ کی مجھے ہیلتھ کی بزنس کی ہوم امپورومنٹ کی جو جو آپ کو گیپ سیٹ کی ضرورت ہے آپ نے فیس بک پہ ڈیفرنٹ گروپس میں پوسٹ لگانی ہے وہاں پہ آپ کو بہت سارے لوگ کانٹیکٹ کریں گے جو آر ایڈی گیس پوسٹ کا کام کر رہے ہیں تو جب وہ آپ کو اپنی لیسٹ شو کروائیں گے وہاں پہ آر ایڈی بہت اچھے انداز میں انہوں نے ڈی آر ڈی اے ٹریفک سب کچھ مینچن کیا ہوگا ساتھ پرائس بھی مینچن کی ہوگی یہ وہ والی ویب سیٹ ہوں گی جو کہ آر ایڈی گیس پوسٹ کا کام کر رہی ہیں اور جو ویب سیٹ کے محلک ہے ایڈمن وہ ڈیلی بیسیز پہ گیس پوسٹ کا کام کر رہے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ان کو ایک ای میل کرنی ہے اور اس ای میل کے ثروع آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور جب وہ آپ کو اپنی ویب سیٹ دکھائیں گے تو دیفنیٹی انہوں نے ہائی پرائس آپ کو شو کروائی ہوگی پیچھے انہوں نے ویب سیٹ کے مالک کے ساتھ بہت تھوڑے پیسوں میں ڈیل دن کی ہوگی لائک انہوں نے ٹین ڈالر میں یا ففٹین ڈالر میں تو وہ آپ کو ٹھرٹی ڈالر آپ سے چارج کریں تو آپ نے خود ان ویب سیٹ کے ساتھ کنٹیکٹ کر لینا اس میں ایک بہت ہی فائدہ مند بات ہے کہ آپ میرے سے بھی وہ ویب سیٹ کی لسٹ لے سکتے ہیں لائک میرے پاس بھی کافی اچھی ویب سیٹ ہے کوالٹی کی ویب سیٹ ہے آپ اگر درک میرے سے کنٹیکٹ کریں تو آپ میرے سے بھی ویب سیٹ کی وہ لسٹ لے سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ میرے سے گیس پوسٹ کے مجھے آرڈر دیں یا میں آپ کے ثرو کام سٹارٹ کر دوں یا میں اپنا چورن بیچنا شروع کر دوں نہیں صرف میں آپ کو اپنی جن پہ میں گیس پوسٹ کروا رہا ہوں میں صرف آپ کو وہ لسٹ پروائیڈ کر دوں گا آپ خود ان کے ساتھ کنٹیکٹ کریں اور کنٹیکٹ میں آپ نے ان کو ای میل میں کیا لکھنا ہے آپ نے ان کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے اور کس طرح کم پرائس پہ وہ ایڈمن آپ کے ساتھ آ جائیں گے وہ ساری ٹرکس میں انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا